اور اتری گازہ میں ایک بار پھر سے آئی ڈی اف کی بڑی کاروائی دیکھنے کو مل رہی ہے زندہ پکڑے گئے ہیں حماس کے کئی لڑاکیں بڑی سنکھا میں حماس کے لڑاکوں کو گرفتار کیا گیا ہے اتری گازہ میں آئی ڈی اف آگ گاؤنڈ آپریشن شروع کر رہی ہے اور یہ وہی لڑاکیں ہیں جو ازرائیلی فورس سے بورچہ لے رہے تھے لیکن اب یہ گرفت میں ہیں ازرائیلی ڈیفنس فورس کے اور دیکھئے اب انہیں پندھک بنا لیا گیا ہے یعنی کل تک جو لڑاکے لوگوں کو پندھک بنا رہے تھے وہ اس وقت آئی ڈی اف کے پندھک بنے ہوئے ازرائیل اور وہیں ایک اور بڑی خبر ہے ایراک میں امریکی بیس پر پھر سے حملہ ہوا الاسد بیس پر داگے کے چار راکٹ ایرانی ملیشیا سمو کا حملے پر شکھ ہے تو حملے کا شک جو ہے وہ ایرانی ملیشیا سمو پر جا رہا ہے الاسد بیس پر ایک کے بعد ایک چار راکٹ ستار پر توڑ حملے کیے گئے ہیں اور سیریا میں امریکی سیرہ کی کاروائی دیکھنے کو بلی ہے بلیشیا ہی ٹھکانے پر ایئر سٹیک کیا ہے امریکہ نے خوشم میں امریکہ نے بھی شٹ بمباری کی ہے امریکی لڑاکو ویمانوں نے اس حملے کو انچام دیا ہے اور ہماس کے خلاب بڑے حملے کی تیاری ہے گازہ میں فنکل مین نے سمحالا ہے مونچا آئی ڈی اپ کے خونکار کمانڈر ہیں فنکل مین فنکل مین پر ہے زمینی جنگ کا زمہ فنکل مین نے لیا حالات کا جائزہ اور اگلی بڑی خبر آ رہی ہے اسرائیل ہماس سے جڑی ہوئی جہاں پر ہماس سے مہیلا جوان کو چھڑانے میں آئی ڈی اپ کو سفلتا حاصل ہوئی ہے سات اکتوبر کو ہماس نے اس مہیلا جوان کو کٹ ڈیپ کر لیا تھا مہیلا جوان کا فلحال میڈیکل کرایا جا رہا ہے مہیلا جا رہا ہے